چڑیا اور اس کا پتی ببلو کبوتر رہتے تھے ٹونا چڑیا کے انڈوں سے چوزے نکلنے ہی والے تھے کہ ایک دن ببلو کبوتر ٹونا چڑیا سے کہتا ہے میں کام سے بازار جا رہا ہوں ایک دو دن تک لوں گا تم بچوں کا خیال رکھنا اتنا کہہ کر کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے ٹونا چڑیا گھر پر اکیلی رہتی ہے ایک دن ٹونا چڑیا اپنے گھوصلے میں بیٹھی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ سارے پکشی بہت تیزی سے جنگل سے دوسری طرف جا رہے ہیں وہ اتنے سارے پکشیوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور کبے کو رکھتی ہے